عالمِ دو جہان بنتِ رسول شہزادیِ کونینِ دو عالم حضرتِ فاطمتِ الزہرہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہادت کے سلسلے سے رکھی گئی ہے اور ہمارا چودہ سو سال سے یہ دستور رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے تلاوتِ کلامِ الٰہی، کلامِ پاک سے اپنی مجلسوں کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد مرسیہ خانی پھر خطبہ عالم اپنے علم سے ہمیں کچھ عطا کرتے ہیں یا یہ قیدو جو امانتِ شہزادی ان تک پہنچاتی ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد نوحہ خانی کا سلسلہ پھر اسی سلسلے کو جاری پاس دن تک یوں ہی چلتا رہے گا اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرشِ عزا پر تشریف لاکر شہزادیِ کونین کو ان کا یا یہ قیدو کہ امامِ اصر کو شہزادیِ کونین کا پرسا عطا کریں کل تک ہم پرسا شہزادیِ کونین کو امامِ حسن کا امامِ حسین کا عطا کرتے تھے آج امامِ حسن اور امامِ حسین کو شہزادیِ کونین کا پرسا دینا ہے آئیے میں سب سے پہلے تلاوتِ کلامِ پاک کے لئے آقواز دوں جناب افہام صاحب سے کیوں آئیں اور دلامتِ کلامِ پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں ان کے استقبال کے لئے باوازِ بلند صلوات اللہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 و موسیقی 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 صداق اللہ عجیل عظیم